حضرت ابو بکر بستر میں رکھتے لیٹے ہوئے نے صدی کا ایک ناز سرحانے بیٹھیاں ہوئیاں نالے تر روئی جان دیاں نالے اشار پڑھ دیاں لیں گانیر وابی آزو یستس قل غمام بی وجہی سمال الیتامہ اسمت اللیل آرامی لی ایک ہو جا سونا چرہ جنوے کیاں آسمانہ تو بدلو سن لگ پیندل حضرت ابو بکر دیاں کا چوانسو ڈھلگ پہ فرما دینے بیٹی میری تکلیف تو نہ جہز فیدہ نہ اٹھاویں اے چہرہ چہرہ جناب محمد رسول اللہ دا جنوے کیاں آسمانہ دے بدل رحمتہ دی فوار برسان لگ جان دینے رحمتہ دی برکہ وصن لگ جان دیے اے تے چو چہرہ سونے نبی دا بیٹی رو کیوں رہی ہیں کیا تیرے ابو نے اپنے دور اقتدار دے اندر اپنا گھر مال نال بھر لے آئے بیت المال اپنے مسرف اندر لے آندہ ذاتی مسرف اندر لے آندہ یا بلڈگاں بنایاں مربے خرید کر لے جوڑاں جوڑ لے آن نانا بابا اعتباد نہیں اور پھر بیٹا اس کر کے رو رہی ہیں تیرے ابو نے اپنے دور حکومت اندر اپنا اپنا یتیمہ نال چنگا سلوک نہیں کی تا حق والے آندہ حق نہیں دلوائے نانا بابا اعتباد نہیں اور پھر تھیے تیرے رونے دی وجہ کیے حضرت اے شارز گردیاں بابا میں روتے اس کر کے رہیاں اج خلیفات المسلمین جاننا تو کوچھ فرما رہنے گھار اندر نائی نوہ کفن موجودے نائی نوہ کفن واسدے پیسے موجودنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ عن فرما دینے بیٹی اے دن در رونے دی کیڑی وجہے اے دو دھلیاں ہویاں پرانیاں چادران ان اندر میں نوہ دفنا دینا اگر کوئی نمہ کپڑا مویسر آوے کسے یتیم اس کی نوہ دے دینا کیوں جو موے بندے نالوں جیودہ بندہ زیادہ ضرورت مند ہندہ ہے